گوڑی ڈینگ دوستوں ایک باپر سے آپ کا دوست آسف لخنوں سے آپ کے ساتھ ہے تینکیو سو مجھ بہت محبت مل لہی ہے بہت پیار مل لہی ہے آپ کا آپ لوگ چینل کو دیکھ رہے ہیں چینل کی گروز چل لہی ہے تینکیو 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 بات چل لہی ہے انگریزی کے دو ہزار سبترزمری شبدوں کی چیپٹر ٹوٹی ایٹ تک پڑھا چکا ہوں چیپٹر ٹوٹی نائن پڑھانے جا رہا ہوں آج کے چیپٹر میں میں آپ کو دھوکہ دینا بہکہ دینا بھرمیت کرنا اس طرح کے شبد سکھاؤں گا جس کی ضرورت بہت پڑھتی ہے ٹو ایٹی فور تک پڑھا چکا ہوں ٹو ایٹی فائی پہ لکھا ہوا ہے ڈیسیو ڈی ای سی ای آئی وی ای اس کے ساتھ میں نے کچھ لکھا ہے ایس بی کا مطلب سمبڈی یورسیلف یہاں لکھا ہے انٹو ڈوئنگ سمتھنگ یہ ایک ورب ہے بی کا مطلب ہوتا ہے تینوں فارم ہے ڈیسیو 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 ڈ اس کا مطلبہ وہ شبد ایڈی جوڑ دینا تو سیکنڈ اور تھرڈ فارم بن جائیں گے ہندی ہے دھوکہ دینا بہکانا بھرمیت کرنا میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں ای ڈونٹ ڈیسیو 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 ڈیون وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا ہی ڈیڈنٹ ڈیسیو اینیون اب اس کا پریوں سمجھو اس نے دھوکہ دے کر رمیش سے اس کا موبائل لے لیا اس کا اندباز سمجھنا ایسے چلو کریں گے ہی ڈیسیوڈ سیکنڈ فارم لگا دیں گے ہی ڈیسیوڈ رمیش سمبڑی لگا دیں گے ہی ڈیسیوڈ رمیش اینٹو گیونگ ہیز موبائل اس کا مطلب اس نے دھوکہ دے کر رمیش سے موبائل لے لیا آگے پڑھتے ہیں اس کا ناؤن ہے ڈیسیپشن ڈیسیپشن کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینے کی قریہ یا عام بولچال میں دھوکہ یہ ایک ناؤن ہے کیا ہے بیٹا ناؤن ہے جیسے میں دھوکے کو سمجھ نہیں سکا جب بھی بچوں سکایا پایا آ جائے کڑھ لگایا کرو اور کوئی چھپی ہوئی چیز سمجھنے کے لیے شب ہوتا ہے میک آؤٹ بہت اچھا شب ہے آگے ویڈیو میں ڈالوں گا میں دھوکے کو سمجھ نہیں سکا ایک بہت اچھا یہ بھی فریز ہے بائی ڈیسیپشن اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے سے ایک واقع لکھا ہے he had found that job بائی ڈیسیپشن find one نے پانا past perfect tense ہے اس نے پایا تھا وہ جوپ وہ نوکری دھوکے سے یعنی اس نے دھوکے سے دھوکہ دے کر وہ نوکری پائی تھی اس کے انواد ہوگا he had found that job بائی ڈیسیپشن دیکھو یوز بھی سکھا رہا ہوں ٹینوں فارم بھی سکھا رہا ہوں اچھاروں بھی سکھا رہا ہوں بالکل مائن میں بیٹھ جائیں گے یہ شب بس تھوڑا سمجھ دے دیجئے گا تھوڑا سمجھ پھر اب یہ شب سمجھ چیٹ دیکھنے میں تو یہ بہت اثر لگتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ابھی میں اس کی انٹریکیسیز باریکیاں بتاؤں گا جیسے وہاں پرچھا میں نکل کر رہا تھا پاسکورٹنگیورسٹنس ہے ہی واز چیٹنگ ان دا اگزیم ہی واز چیٹنگ ان دا اگزیم یعنی وہ اگزیم میں نکل کر رہا تھا تینوں فارم ہے بیٹا چیٹ 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 ٹھیک ہے اب ایک بڑت ہے کاپی سی او پی وائی کاپی فرام سمبڈی ہے اس بی کمال ہے سمبڈی نکل کرنا اس کا بھی مطلب ہے فارم کے دیان دینا جب آپ سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنائیں گے تو وائی ہٹ جائے گا آئی ای ڈی لگ جائے گا کوپی کوپیڈ کوپیڈ آئین جی لگانے کے لیے کوپی میں سیڈ آئین جی لگائیے اور اگر آپ کو پڑھنے ڈیفرن ٹینس میں ایک بچن کے کرتا کے ساتھ یوز کرنا ہے تو وائی ہٹا کے آئی ایس کوپیز اس کا پانچوہ فارم ہے کوپیز تو ان فارم پر بھی بہت فوکس کیجئے گا کہ یہ کیسے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے یہاں بات دیا ہے ہی واز کوپیڈ فرام می یعنی وہ مجھ سے نقل کرا تھا پیچھے بیٹھا تھا اور ٹی پر آتا ان لوگوں نے میری نقل مت کرو تو وہاں بھی کیا لگانا کوپی لگانا ہی واز کوپیڈ فرام می کو مطلب میری کوپی میں جھانک جھانک کے لکھ رہا تھا تو یہ ہو گیا یہ اب دیکھو چیٹ پھر سے آگئی ہے برب ہے تھگنا دھوکہ دینا چیٹ ایک ناؤن بھی ہے لوگ کیا کہتے ہیں میں نے اکثر سنائے بچوں سے ارے یار تم یار بہت بڑے چیٹر ہو چیٹر مت کہنا چیٹر کوئی شبد ہی نہیں ہوتا ہے چیٹ شبد ہوتا ہے چیٹ ناؤن ہے چیٹ ورب بھی ہے چیٹ میں نے دھوکہ دینا اور چیٹ معنی ہی ہوتا ہے تھگ دھوکے باز یا کب یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے تینوں فارم ہے چیٹ چیٹڈ چیٹڈ جیسے دکندار کسٹمر کو دھوکہ دیتا تھا تھکتا تھا دا شاپ کیپر چیٹڈ دا کسٹمر پاسٹ انڈیفیٹنٹس دا شاپ کیپر چیٹڈ دا کسٹمر تم ایک تھوکے باز ہو یو آر اچیٹ یو آر اچیٹ ٹھیک ہے ایسے یوز کریں گے اب اس شبد کو سمجھنا چیٹ آن ایس بی یا میسی سمبڈی کسی کو چیٹ آن اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے بچوں بے آفائی کرنا رشتوں میں دھوکہ دینا پتی یا پتنی کے رشتوں میں دھوکہ دینے وہ کہتے ہیں چیٹ آن ٹھیک ہے جیسے اس نے اپنی پتنی کے ساتھ بے آفائی نہیں کی تھی ہی ڈیڈنٹ چیٹ آن ہز وائیف ہی ڈیڈنٹ چیٹ آن ہز وائیف ٹھیک ہے آگے پڑھنے سے پہلے میں ایک بات پھر سے سائٹ میں ہو جاتا ہوں آپ لوگ سنیپ چھوٹ لینا چاہتے ہیں یہ ریکویشٹ آئی ہے میرے پاس لیکن پھر سے میں آپ سے ریکویشٹ کروں گا چھوٹ کٹ ماں ڈھومنا سنیپ چھوٹ لے لو نوٹ سمرانے کے لیے لیکن پورا دیکھنا تب سمجھ میں آئے کہ میں ہٹ رہا ہوں آپ پلیز اس کا سنیپ چھوٹ لے لیجے پلیز کسی اکثر ہم لوگ کہتے ہیں تم کھیل میں بیمانی کرتے ہو تو کھیل آدمی بیمانی کرنے کے لیے آپ کیا لگائیں گے چیٹ آئیڈ سمتنگ ہی واز چیٹنگ آئیڈ کارز کا مطلب ہے وہ تاش کے کھیل میں بیمانی کر رہا تھا بچو یہ سب شد بہت امپورٹنٹ ہے اکثر آپ کو بولتے سمائیں کامٹیٹیو اگزامز میں نیوز پیپر میں ٹی وی نیوز میں ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے میں اپنے بیس تیس سال کے انبھاؤں کا نیچوڑ آپ کو دے رہا ہوں بس آپ کو اس کا یوز کرنا ہے یوز کرنا ہے اس کا پارٹ ٹو میں ترن بات بنانے جا رہا ہوں آپ پلیز پارٹ ٹو بھی دیکھئے گا اس میں کچھ اور شبد ہیں جو اسی طرح کے بھاؤں میں یوز کیے جاتے ہیں اور یدی آپ کو میرا کام اچھا لگے تو پلیز لوگ ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کیجئے گا چینل کو تھانکیو سو مچ گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو گوڈ نائٹ